روٹ 1 اور اس کے بلکل برابر میں یہاں ہمیں یہ اپارٹمنٹ ملے تھے ہم نے تصویریں دیکھے بک کر آیا تھا ہم نے سوچا بہت زبردست ہوں گے لگدری قسم کے کیونکہ مہنگے بھی ہیں گاڑی میں سارا سامان لوڈ کر دیا یہ ہے دنیا کا ایک عجوبہ جس طرح سے آپ نے شارو خان کے فلم میں چنائی ایکسپریس میں ایک برج دیکھی تھی دو سمندر اسی جگہ پہ آکے مل رہے ہیں اور یہاں ان کی سرحت ختم ہو جاتی ہے سر چکرہ رہا ہے یہاں سے یقین کریں کہ یوں اگر میں سمندر کو دیکھ رہا ہوں تو یوں فیل ہو رہا ہے کہ میں گر نہ جاؤں گوڈ ماننگ دوستو صبح صبح اٹھے ہیں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے دس بجے کا اور یہ ہم نے رات میں بک کر آیا تھا جس جگہ پہ ہم آئے تھے تو یہ ہے ہائیوے یا روٹ ون اور اس کے بلکل برابر میں یہاں ہمیں یہ اپارٹمنٹ ملے تھے سامنے بلکل آپ دیکھ رہے ہو سمندر ہے یہاں ان کا آفیس ہے اب آفیس میں جا کے میں چیک آؤٹ کروں گا اس کے ساتھ ساتھ یہ گل مہر کے درخت جو میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں بہت ہیں بہریہ ٹاؤن کے اندر یہاں بھی پوری جو ریاست ہے فلوریڈا کے مختلف شہر ہیں جہاں جہاں بھی گئے ہیں وہاں مجھے گل مہر بہت زیادہ نظر آیا ہے اب ہائیوے کے بلکل برابر برابر یہ اپارٹمنٹ ہے لیکن میں ریکمنٹ نہیں کروں گا ان اپارٹمنٹ کے بارے میں کہ آپ یہاں رکھیں اگر کوئی آتا ہے تو ائر بین بی پر کرے گا تو میرے خال میں اتنے اچھے اپارٹمنٹ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے آئے تو ہم نے تصویریں دیکھے بک کرایا تھا ہم نے سوچا بہت زبردست ہوں گے لگزری قسم کے کیونکہ مہنگے بھی ہیں مگر اندر پورے کھٹا رہا ہے نہ ان کے شاور چلتے ہیں اور آتے ہی ہم نے چپکلی کو دیکھا اس کے بعد تو اور بھی ہماری نیند خراب ہوئی اور برحال ویو اچھا ہے لوکیشن بہت اچھی ہے اور انہوں نے اس طرح سے بنایا ہے اس کو اور میں اس بات کو مطلب ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ بہت اچھی جگہ ہے لیکن انہوں نے مینٹیننس صحیح نہیں رکھی ہے سبح میں مر مر کے شاور چل رہتے ہیں تو میں نے صحیح طریقے سے مناہ بھی نہیں پایا تو بس کیا کریں اور اب بس بیٹھے ہیں اور سامنے میں آپ کو سمندر کا نظارہ کراتا ہوں اور اس کے بعد ادھر جاتے ہیں اور کچھ پھل بھی لگے ہوئے ہیں درختوں پر یہاں سمندر کا نظارہ دیکھیں بلکل ہم سمندر کے کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے اور یہاں انہوں نے بیچ چیئر رکھی ہیں اور یہ ساری جگہوں پہ اس طرح سے چھپ رہے ہیں ہمارے بلکل اولڈ سٹائل جو ہوتا ہے پرانے سٹائل میں اور کائک بھی اگر لے سکتے ہیں یہاں اس طرح سے ابھی بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی یہاں بہت گہرا پانی ہے تو سنبھل کے ہی چلنا پڑے گا لیکن یہ ہے اس میں دو سمندر لگ رہے ہیں ایک سمندر ہے ایٹلانٹک اوشن اور دوسرا ہے گلف آف میکسیکو تو میرے خیال میں یہ ہے گلف سائٹ اور دوسری طرف ہے ایٹلانٹک تو دو سمندر ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اس طرح بھی اپارٹمنٹ تھے اور ساری رات یہاں لوگ پول پارٹی بھی کرتے رہے تو اس طرح سے ہے ویو یہاں کا بہت شاندار اور خوبصورت صبح صبح میں اور یہاں سے کیونکہ یہ بوٹ وغیرہ اس کو اتارتے رہتے ہیں تو انہوں نے بوٹ کی وجہ سے رکھا ہوا ہے یہ مینگروز ہیں سارے درخت مینگروز کے جو سمندر میں توفانوں کو ہریکین اور اس کو روکتے ہیں اور اس کے ساتھ سامنے سامنے ابھی سے ہی بوٹ وغیرہ سٹارٹ ہوئی ہیں ہماری صبح صبح تو ہو گئی الحمدللہ سفر میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مطلب آپ یہ نہیں سوچیں کہ بھائی لگزری سفر ہے تو بس اس طرح سے ہوگا کبھی کبھی بوکنگ سر میں لگ جاتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب جو ہے ہم تیاری کر رہے ہیں یہاں سے نکلنے کی اور جس پوائنٹ پہ جانا ہے تو وہاں چلتے ہیں موسیقی موسیقی کھیل کود ہو گیا ہمارا اور اب ہم بلنگ کروا کے اور یہاں سے نکلتے ہیں چھوٹی تو ابھی تک سوئی رہی ہے لیکن مزہ بہت آیا سفر میں کل سے بارشیں چل رہی ہیں اور آج بھی بارش کا موسم ہے تو مزہ ہی مزہ ہے یہ ان کا دفتر ہے بلکل میں نے کہا نا کہ فوکٹ ہے بس فوکٹ جیسا ہی ماہول ہے چھوٹا فوکٹ کہہ سکتے ہیں اس کو چلیں کیز وغیرہ بھی ان کو دینی ہے اور باقی تو سب کچھ صحیح تھا اسی چیک آؤٹ ہے بھائی کہہ رہے ہیں بس کی رکھو اور چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم باقی لوگوں کو تیار کریں اور یہاں سے بھگائیں یہاں یہ دیکھیں کتنا بڑا تھوہر ہے اس کو کیکٹس بولتے ہیں یہ خوشکی میں ہوتا ہے زیادہ تر ڈیزرڈ ایریا میں پہاڑوں میں لیکن انہوں نے یہاں بھی اتنا بڑا لگایا ہے اور بہت بڑی شاکھیں ہیں کیکٹس کے پھول بھی ہوتے ہیں اور کیکٹس کے پھول آتے ہیں اس کے بعد لیکن کانٹے دیکھیں کتنے بڑے کانٹے ہیں زہریلے اور انہوں نے اس کو کانٹوں کو انہوں نے ختم کیا ہے تاکہ کسی کو لگے نہیں اور اس کی جڑے بھی اتنی مضبوط ہیں یہاں سے ہم نکلنے والے ہیں اور اب بارش آ رہی ہے وہ بھی تیز بارش ہے تو یہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں ابھی میں نے بھائی سے پوچھا ہے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا تو ان سے پوچھا کہ یہاں کتنے بڑے شہر ہیں تو انہوں نے کہا کہ تین بڑے شہر ہیں کی ویسٹ میراتھان اور کی لارگو اور باقی چھوٹے چھوٹے ہیں اور بس ان تینوں کو ہی آپ سمجھیں کہ مہن جگہوں پر آپ آ گئے تو یہ تین ہیں ہب آئیں یہ گاڑی میں سارا سامان لوڈ کر دیا اور اب گیارہ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے تو اب یہاں سے ہم نکل رہے ہیں میراتھان شہر سے شہر تو نہیں ہے چھوٹا سا قصبہ ہے اور یہاں سے ہم نکل کے آگے جا رہے ہیں اب بھی ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے میراتھان کو ہم نے الویدہ کر دیا اور آگے بڑھ رہے ہیں کل سے بارش ہمارے پیچھے ہے جلد کیا کریں صحیح ہے نا موسم گرمی میں مر جاتے پر اتر کے کئی کچھ دیکھنا ہے نہیں ہم کریں گے میں نے شاپر ساری لے لی ہیں سات شاپریں ہیں پونچو پونچو ہے ہمارے پا پولیس والے یہاں بہت ہیں میں نے اتنے پولیس والے کہیں نہیں دیکھے پورے امریکہ میں جتنا اس ایریا میں ہے کافی بہت بڑا شہر لگ رہا یہ بھی تین شہر ہیں یہاں بڑے ایک وہ ہی تھا کیل آرگو اور اس کے بعد یہ اور اس کے بعد اور ایشن مساج بھی ہے ادھر ایشن مساج کیا ہوتا ہے تھائی مساجہ نا وال گرین ہے پبلکس ہے ہر چیز جو وہاں ہے یہاں بھی ہے لیکن پھر یہ ہے کہ ریٹ میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے یہ بہت بڑی پھر میں نے دیکھا کہ گیس کا پرائیسز زیادہ کچھ بڑا نہیں ہے اچھا گیس صحیح ہے صحیح یہ بالکل ایسے تو نہیں ہے کہ مین لینڈ سے کٹا ہوا ہے یہاں سڑک تو آ رہی ہے وہاں الاسکا تو آپ بائی ایری جا سکتے ہو یا بائی شپ جا سکتے ہو اور بائی روڈ آپ کو کینیڈا سے جانا پڑتا ہے تو وہاں تک بنتی ہے تھوڑی مہنگائی کی لیکن اس جگہ پہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ رات اس نے بولا کہ ہم نے جو ہے وہ کھانا اس لیے مہنگائے کے مین لینڈ سے چیزیں آتی ہیں تو مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آرہی یہاں یہ پولیس والا دوبارہ یہاں ایسے تو نہیں ہیں گاڑیاں کھڑی کر کے ڈرانے کے لیے خود چلے گئے ہیں چھوٹے 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 ائرپورٹ یہ ائرپورٹ ہے یہاں کا میراثون کا اور یہاں سے بھی ہیلیکاپٹر رائیڈ ہے اس کے ساتھ سی پلین بھی ہیں اور چھوٹے اور بھی جو ہے تیارے ہیں کتنی چھوٹی پٹی کو انہوں نے کس طرح سے بنا دیا ائرپورٹ ہاں تیسلا کے چارجر بھی ہیں سہولت تو تمام ساری ادھر ہیں سہولت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں ٹوٹل آبادی میراثون کی تقریباً دس ہزار کے قریب ہے اور دس ہزار لوگ اس شہر میں رکھتے ہیں لیکن وزنس اس سے کئی بہت بڑا لگ رہا ہے وزنس کے حساب سے دیکھیں تو اس شہر میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں بینکس بھی ہیں اور شاپنگ پلازا بھی ہیں گروسری سٹور بھی ہیں ہر چیز ہے یہاں سیون مائل برج پر واک بھی کر سکتے ہیں آپ کو شہر چاہیے چھتری ہے میراثون کے بعد ہم اس جگہ پہ آئے ہیں اس کی بہت تاریخ احمد ہے یہاں اس کو کہتے ہیں سات مائل کی برج سیون مائل برج یہ بہت سارے فلموں میں اور ٹی وی شوز میں اس کو دکھایا جگیا ہے پہلے ہم نیچے جا رہے ہیں یہاں کے حسین نظارے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے یہ جو سامنے والا شہر ہے یہ ہے میراثون ہم نے اس کی سٹارٹنگ میں جو انہا ہوتل پہ رات گزاری اور اس کے بعد اب جو ہے اس ویو پوائنٹ پہ جا رہے ہیں نیچے یہ جاوید ایک دو بار آئے ہیں لیکن ہماری زندگی کا پہلا ٹرپ ہے جو ہم آج کر رہے ہیں اور اس جگہ سے بھی آپ دیکھیں اس سمندر یہ گلف آف میکسی کو ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے بالکل اس برج کے نیچے پھر جو ہے وہ ایٹلانٹک آشن ملتا ہے تو ہم نیچے پہلے جائیں گے اور اس کے بعد پل کو بھی دکھاتے ہیں یہ پل کے کئی ٹکڑے جو انہوں نے آج تک انہوں نے رکھے ہیں جیسے میوزم ٹائپ کا انہوں نے بنا دیا ہے لوگ آکے یہاں کی ہسٹری وغیرہ دیکھتے ہیں اور یہاں واک بھی کر سکتے ہیں تو کچھ پوائنٹس ایسی ہیں جہاں لوگ گھوم سکتے ہیں تو ان میں سے یہ جگہ بھی ہے ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھیں کتنی صفائی ستھرائی ہر کونے میں جہاں امریکہ کا کوئی کہتے ہیں کہ کونہ بھی ہو تو وہ بھی آپ کو ایک خوبصورت طریقے کا لگے گا اچھے طریقے سے اور اس جگہ پر لوگ آکے بیٹھتے ہیں اور یہاں کا ویو انجوائے کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پکنک مناتے ہیں بہت جیسے نا تو گیا نہیں آئی بھی ہے اس میں کرنٹ ہے اور یہاں اس سمندر کو بہت کلودلی لوگ آکے دیکھتے ہیں وہاں فیشنگ بھی ہو رہی ہے اور ہم آگے جائیں گے لیکن یہاں لہروں کی آپ آواز سنیں یہاں پیدل جانے والے لوگوں کے لیے انہوں نے راستہ بھی بنایا ہے اور سائیکل کے ذریعے بھی آیا جا سکتا ہے یا پیدل بھی یہاں واک کی جا سکتی اس پورے پٹی پر اور آگے وہ ویو پوائنٹ ہے اس ویو پوائنٹ پر ہم جا رہے ہیں اور یہاں سے سیون مائل برج دکھا دیں یہاں گورنمنٹ اس طرح سے نظر آتی ہے فلوریڈا دپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل پروٹیکشن یہاں اس طرح کے یہ درخت بھی ہیں ادھر یہ لوگ فیشنگ کر رہے ہیں اور سامنے وہ ویو پوائنٹ ہے تو ہمارے کو ایک آسان یہ ہوئی کہ ہم آئے ادھر سے اور جائیں گے ادھر سے یہ ہے دنیا کا ایک اجوبہ سیون مائل برج جس طرح سے آپ نے شارو خان کے فلم میں چنائی ایکسپریس میں ایک برج دیکھی تھی اور اسی طرح کی برج ہے جو وہاں کی تامل ناڈو میں ہے کتنا خوبصورت نظارہ ہے دو سمندر اسی جگہ پہ آکے مل رہے ہیں اور یہاں ان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے جب آپ امریکہ کے اندر گھومنا سٹارٹ کرتے ہو تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ امریکہ نے کس طرح سے اپنے علاقوں کو ڈیولپ کیا ہے اور دنیا کتنی خوبصورت ہے وہ بھی آپ کو اسی جگہوں پر آتے ہوئے پتا چلتا ہے اب ہم بہت دور ہیں اپنے شہر سے اپنے ملک سے آپ اس جگہ پہ دیکھیں تو یہ ہے گلف آف میکسیکو اس طرف اور اس طرف جو ہے ایٹلانٹک اوشن ہے اس پوری برج کو انیس سو پینٹیس کے ہریکن نے تباہ کر دیا جس کے بعد انہوں نے اس کو ایک میوزم کے طور پر رکھا ہے ٹکڑے ٹکڑے موجود ہیں نئی پل انہوں نے تعمیر کی اور ریلوے کا جو سسٹم تھا وہ انہوں نے یہاں بند کر دیا اب اس جگہ پہ لوگ آکے انجوائے کرتے ہیں پکنکیں مناتے ہیں پارٹیز مناتے ہیں اور اس کے ساتھ فشنگ کا آپ دیکھیں کہ کتنا گہرا سمندر ہے یہاں فشنگ لوگ کرنے آتے ہیں اور انہوں نے اوپن رکھا ہے سب کچھ یہ ویو دیکھیں کہ یہاں آپ کو بالکل پانی جو ہے نا وہ ایک ہرے رنگ کا ملے گا اور اتنا صاف اور شفاف ہے کہ اب لہریں دیکھیں کتنی ہمارے پاس ادھر آ رہی ہیں اور ان کی آواز بھی اتنے کانوں میں بڑا سرور دے رہا ہے تو یہ ہے سیون مائل برج خطرناک لہ رہے ہیں یہاں تک پانی آ رہا ہے ہمارے پاس اور ادھر سے یہ ہے اور یہاں سے بھی انہوں نے راستہ دیا ہوئے ہم اوپر سے جائیں گے اور اوپر سے آپ کو یہ والا نیو ویو بھی ہم یہاں سے دیکھیں گے یہاں سے تو بہت اچھا ویو نظر آ رہا ہے کافی بھائی معلومات ملتی ہے گھومنے پھرنے میں ایسے بس گاڑی میں بیٹھے رہو گھومتے رہو کچھ نہیں ہوتا تو جہاں جہاں اچھی جگہیں ہیں وہاں رکنا چاہیے اور یہاں ہسٹری لگی ہوئی ہے میں بعد میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں بورڈ آپ اس سے بھی پڑھ لیجئے گا یہ ہے سیون مائل برج پر چلنے پھرنے کے لیے لوگوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے پہلے والی برج یہ تھی جس پہ ہم ہیں بھائی دیکھو کتنا رسکی لے گے کر رہا ہے اور یہاں سے دو سمندر مل رہے ہیں موسیقی سر چکرہ رہا ہے یہاں سے یقین کریں کہ یوں اگر میں سمندر کو دیکھ رہا ہوں تو یوں فیل ہو رہا ہے کہ میں گر نہ جاؤں اتنا گہرا سمندر ہے اور اس سے گہرے سمندر کے اوپر انہوں نے جو برج بنایا ہے کمال کی انجنیرنگ کمال کا کام اور اس کے بعد بھی انہوں نے ایک جدید برج بنایا ہے جو بہت زیادہ ہریکین کو برداشت کر سکتا ہے مطلب بہت بڑا ہریکین بھی آئے تو یہ برج سسٹین کر سکتا ہے اس کو تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے لیکن پہلے یہاں ٹرین چلتی تھی اور اسی جگہ سے ہم وہاں جا سکتے ہیں جس کو ایٹلانٹک ووشن کہتے ہیں تو ہم اس جگہ پر ہیں تو یہ میکسیکو سائیڈ ہو گئی گلف آف میکسیکو سمندر کا حصہ اور یہ ایٹلانٹک ووشن تو ہم اب ادھر بھی جا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں کہ یہ سمندر سیم ہے لیکن ان کی جو یہاں باؤنڈریز ہیں وہ کیسے مل رہی ہیں آپس میں یہ پہلی گاڑی ہمیں نظر آئی ہے یہ بھی پیلے کلر کی پتہ نہیں کس کی ہے کیا ہے اور یہاں اس طرح سے موٹر سائیکلیں بھی اور سائیکلوں کو بھی اجازتیں چلانے کی اور میرے خالم یہ ہمیں ٹرولی میں ہے یہاں ادھر کوئی چکا لگا سکتی ہے یہ گاڑی میں جا کے ہم آگے چکا لگا سکتے ہیں یہ ٹرولی ہے تو اس پہ میرے خالم فریم ہے کچھ نہ پڑے گا اب آپ دیکھیں لوگ یہاں ہیلیکاپٹر رائٹ بھی لے رہے ہیں اور ہیلیکاپٹر کی یہاں رائٹ اسی میراتھون سٹی سے لی جاتی ہے اور پھر لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں اس کو آکے یہاں تصویریں بناتے ہیں فوٹوگرافز آتے ہیں فلمیں بنتی ہیں تو یہ ہیلیکاپٹر رائٹ ہے یہاں کی ہیلیکاپٹر رائٹ دکھا دی آپ کو اور اب یہاں سے نیچے یہ راستہ بنایا ہوا ہے ایٹلانٹک وشن کی طرف تو اس طرف بھی نیچے جا سکتے ہیں لیکن سیم وہی ہے میں جا کے تھوڑا سا ویو کیپچر کر لیتا ہوں تاکہ پھر یہ والا راستہ ہم دوبارہ جائے رہے ہیں ادھر نہیں آئیں گے تو دوبارہ یہ ہمیں موقع نہیں ملے گا اب یہاں سے بیچ سے دیکھیں کہ لوگ یہاں کھڑے ہو کے فشنگ کر رہے ہیں یہ پانی یوں لگ رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے اور اس طرف لگ رہا ہے کہ ادھر آ رہا ہے کتنا دو سمندروں کا یہ میلاپ ہو رہا ہے یہاں اور دونوں سمندر آپس میں یہاں آ کے مل رہے ہیں کتنا خوبصورت ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا کہ دو سمندروں کے بیچ میں کوئی بارڈر نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن پانی ایک جیسا ہے ہر چیز ایک جیسی ہے اس برج کو آپ دیکھیں گے یہاں سے تو یہ بھی عجوبائی ہے انہوں نے کتنا پاورفل برج بنایا ہے اور اس کا اسٹرکچر نیچے سے دیکھیں اور کھمبے دیکھیں کس طرح سے گہرے سمندر کے اندر انہوں نے بجلی کے کھمبے لگائے ہیں اور یہ لوگ ادھر کام کر رہے ہیں فشنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے ایٹلانٹک اوشن اور یہاں سے کیوبا بہت قریب ہے وہ میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اب ہم دیر ہو رہی ہے تو چلتے ہیں جلدی جلدی اوپر تو ادھر سے ہی جائیں تو بہتر ہے تو جنابی علی یہ ہے امریکہ ایک عجوبہ اور اس عجوبے کی کہانی اب چلتے ہیں ہم سیون مائل برج کے اوپر ٹریول کریں گے تھوڑی سی ہسٹری میں یہاں دکھا دیتا ہوں اور اس ہسٹری کو آپ دیکھیں اور اگر پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے ہم جلدی نکل رہے ہیں یہ انہوں نے اوڑ سیون مائل برج ریل ٹو روڈ کنورجن ریل سے کیسے انہوں نے اس میں تبدیل کیا یہ پوری ہسٹری اس میں ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اب ہماری ڈرائیو ہوگی سیون مائل برج کے اوپر اور یہ کتنا حسین برج ہے آپ کو ڈرائیویں کرتے ہوئے دکھاتے ہیں مسلسل ڈرائیو کر رہے ہیں جاوید بھائی تو ہمارے آج کے کیپٹن ہے جاوید صاحب یہ سیون مائل برج کی جو تختی ہے یہ اس شخص کے نام کر دی گئی ہے جو یہاں کا پولیٹیشن تھا اور انہوں نے سرگل کی ہوگی لازمی ان کو انہوں نے وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے بہرحال یہ ہماری جرنی ابھی کنٹینی ہونے والی ہے اب ہم جا رہے ہیں اس برج کے اوپر سفر کرنے تو چلیں موسیقی سمندری توفان کی اب تک جو ہے نا وہ تباہ کاریاں ابھی تک جو ہے نظر آ رہی ہیں یہ برج جو ہے پورا ٹوٹا ہوا ہے مختلف جگہوں پر اور اس در کوئی آ نہیں سکتا وہاں تک انہوں نے بنایا ہے وہاں تک انہوں نے ٹرولی بھی چلائی ہے تاکہ لوگ اس پر آ کے چکر لگا سکیں لیکن یہاں یہ دیکھ رہے ہیں برج چوٹا ہوا ہے یہ ساری برج چوٹنے کی وجہ سے انہوں نے اسی طرح سے رکھا ہے اور یہاں سے شپس وغیر بڑی بڑی شپس جو ہیں وہ کروس ہوتی ہیں یہ صرف لہا بیچ ہے نا تب بھی اربوں ڈالر کا ہو جائے گا اتنا بڑا لہا ہے سات مائل کوئی مزا کی بات نہیں ہے یہ سکچر کیسے تباہ ہو جائے اوپر بلکل ختم ہو چکا ہے ایک ٹکڑا ہی تھا جس پر ہم واک کر رہے تھے انہوں نے اسی کوئی قابل بنایا ہے تاکہ لوگ واک کریں باقی تو بھائی سارا ختم ہے خطرناک ہے یہاں سے ابھی بھی دیکھیں یہ ٹکڑے گر سکتے ہیں نیچے یہاں سے بھی یہ ریلنگ ہیں اور لوہا گر سکتا ہے اور یہاں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ان جزیروں پہ بھی کشتی والے لوگ آ جاتے ہیں یہاں ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرف بھی جزیرے ہیں سامنے بھی ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آ رہا ہے بلکل وہو والا اور یہ ٹوٹا ہوا ہے ادھر سے تو زندگی کی بڑی حسرت تھی کہ ہم اس کونے میں بھی آئیں اور یہ سیون مائل برچ بھی دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے آج بھی حسرت پوری ہو گئی یہ جزیرہ ہے کوئی راستہ نہیں ہے صرف کشتی میں لوگ جا سکتے ہیں تو ادھر بھی کوئی گھر بنے میں لوگ اندر ان جزیروں میں بھی رہ رہے ہیں اور ان کا اپنا پرائیویٹ جو ہے نا وہ سمجھو کہ جیٹی بنی ہوئی ہے ڈاک بنی ہوئی ہے جس میں وہ آنا جانا کرتے ہوں گے ان کی ٹرانسپورٹ جو ہے ساری وہی ہے موسیقی 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 موسیقی